ہمارے نزدیک قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بغاوت اور حضور علیہ السلام سے دشمنی کا دوسرا نام وہ قادیانیت ہے اب اگر یہ چینل اسی قادیانی جماعت کے نظریات کی تبلیغ کرتا ہے تو ہمارے نزدیک جس طرح قادیانیت احانت رسول اللہ کی دلیل ہے تو یہ ٹی وی چینل بھی اسی احانت رسول کا دائی اور ان کا مبلغ ہوگا مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے قادیانی جماعت کہتی ہے کہ نہیں مرزا غلام حمد قادیانی بھی نبی تھا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابہ ہیں قادیانی جماعت نے اس کے مقابلے میں یہ عقیدہ بنایا کہ جو لوگ مرزا غلام حمد قادیانی کو پر ایمان لائے تھے یا اسے مانا تھا وہ بھی صحابی ہے ہم حضرات صحابہ اکرام کے لیے راضی اللہ کا عزاز اور یہ اس کو دعای یا جملے کو دھوراتے ہیں ان کے نام کے ساتھ قادیانیوں نے بھی مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کو رضی اللہ کہنا شروع کیا خود قادیانی جماعت نے یہ کہا کہ مرزا غلام حمد قادیانی کے دیکھنے والے صحابہ ہیں ہمارے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو احل بیت کا کہا جاتا ہے قادیانیوں نے مرزا قادیانی کے خاندان کو بھی احل بیت قرار دینا شروع کیا ہمارے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں قادیانی جماعت نے کہا کہ کوئی آدمی حضور علیہ السلام کو ہزار بار مانے اگر وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں مسلمان وہ ہوگا جو مرزا قادیانی کو مانے تو گویا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عملا اب نجات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے نہیں ہوگی اب نجات جو ہے وہ مرزا قادیانی کے ماننے سے ہوگی جس طرح آج سید کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے اور ہمارے نزدیک جب تک وہ حضور علیہ السلام کو نہ مانے تو اس کی نجات نہیں ہوگی اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہونے کے باوجود ان کی شریعت کا اپیرڈ نہیں رہا تو قادیانی جماعت کے عقیدہ کے مطابق سیم اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اپیرڈ نہیں رہا اب نجات جو وابستہ ہے وہ مرزا غلام حمد قادیانی کی ذات کے ساتھ تو آپ اس ایک ایک جزی کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایک بات میں اسلام کی اور اسلام کے شاعر کی اور علامات کی انہوں نے جو ہے وہ اپنا احانت کی اس کی انہوں نے تردید کی اور اس سے بغاوت کا ارتکاب کیا اور اسی بغاوت کا نام قادیانیت ہے اور دن رات یہ قادیانی چینل ٹی وی چینل جو ہے وہ اسی کا پروپگنڈا کرتا ہے تو آپ قادیانیوں کو یہ نہیں سوال کرنا چاہیے کہ کوئی ایک ایسا حوالہ پیش کریں کہ ہمارے ٹیم میں جو ہے وہ چینل نے کوئی جو ہے وہ پیغمبر اسلام یا ان کی گستاخی کی ہو ہمارے نزدیک تو قادیانی جماعت اور ان کا ٹی وی چینل یہ ہیں ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت پر ان کا وجود قیم ہے اور یہ چلتی پھرتی اس کی دلیل ہیں اس لیے کہ جس طرح کوئی بھی مسلمان جب کبھی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا وہ جو ہے وہ لاحقہ ساتھ لگاتا ہے لہقہ اور قادیانی جماعت اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ لاحقہ لگاتی ہے اہل اسلام کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی ایک جوٹھا مددی نبوت تھا جوٹھا مددی نبوت کو اہل اسلام کافر سمجھتے ہیں تو ایک کافر کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا اس سے بڑھ کر احانتیں کسی رسول اور پیمبر کی یا دین اسلام کی یا مسلمانوں کے نظریات کی اور کیا تردید ہو سکتی ہے یا احانت ہو سکتی ہے جو قادیانی جماعت کرتا ہے جو قادیانی جماعت کرتا ہے